لائیو سٹیمنگ دکھانے سے متعلق کچھ دیر بعد فیصہ ہوگا سمات میں کچھ دیر کے لیے وقفہ کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ جسٹس اترمنولا نے لائیو سٹیمنگ کی حمایت کی ہے جسٹس اترمنولا نے کہا ہے کہ مقدمہ پہلے لائیو دکھایا جاتا تھا تو اب بھی لائیو ہونا چاہیے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات شروع ہو چکی ہے سمات میں مختصر وقفہ کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ریالا جیل سے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کیس کی سمات کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ لائیو سٹیمنگ دکھانے سے متعلق کچھ دیر بعد فیستہ ہوگا آپ کو بتائیں کہ سمات میں مختصی وقفے سے پہلے جسس اتر من اللہ نے لائیو سٹیمنگ کی حمایت کی تھی جسس اتر من اللہ کا کہنا تھا کہ مقدمہ پہلے لائیو دکھایا جاتا تھا تو اب بھی لائیو ہونا چاہیے ایڈوکیٹ جنرل کیپی نے موقف اپنا ہے کہ یہ مقدمہ عوامی مفاد اور دلچسپی کا ہے جس پر چیف جسس نے کہا کہ مقدمہ یہ ٹیکنیکل کیس ہے اس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے جسس اتر من اللہ نے کہا کہ پہلے لائیو دکھایا جاتا تھا تو اب بھی لائیو ہونا چاہیے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات شروع ہو چکی ہے مختصر وقفہ کیا گیا ہے سمات میں بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے چیف جسس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ لائیو سٹیمنگ دکھانے سے متعلق کچھ دیر بعد فیصلہ کیا جائے گا سمات میں مختصر وقفہ کیا گیا ہے جسس اتر من اللہ نے لائیو سٹیمنگ کی حمایت کی ہے عام خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سمات شروع ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی کو بھی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی درخواست بھی دائر کر رکھی تھی تاہم ان کو ذاتی حیثیت میں آج وہ پیش نہیں ہوئے ان کو آج بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالا جیل سے بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے